اپیسوڈ کے سٹارٹ میں جب دائر فوچان آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں اچھی بھی آ جاتا ہے اور ان دونوں کو ایک ساتھ پوش دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب اچھی اور دائے گھر ہوتے ہیں تو دائے اچھی کو بتا دیتا ہے کہ میں نے فوچان کو پرپوس کر دیا ہے یہ سن کر اچھی کہتا ہے کہ ہاں میں سمجھ گیا اگلے دن دائے فوچان ساتھ میں واک کر رہے ہوتے ہیں دائے فوچان سے کہتا ہے کہ شاید اب میں تم سے اتنا نہ مل پاؤں جتنا پہلے ملتا تھا کیونکہ میں جوب ڈھوننے کا سوچ رہا ہوں اس پہ فوچان کہتا ہے کہ آخر تم یہ کیوں کرنا چاہتے ہو دائے کہتا ہے کیونکہ میں تمہیں پارکس مالز اور ٹیپس پر لے کر جانا چاہتا ہوں لیکن میری فیملی مجھے اتنا آلاؤنس نہیں دے سکتی میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ میری موم نے صرف میرے ڈی کہ پیسوں کی خطر ان سے شادی کی تھی لیکن جب میں تم سے ملا تو مجھے ریالائز ہوا کہ ہر کوئی ان کے جیسا نہیں ہوتا اب دائے فوچان کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ شاید میں اس لیے تمہاری کیئر کرنا چاہتا ہوں تب ہی وہاں اچھی بھی آ جاتا ہے اچھی کو دیکھ کر فوچان فوراں سے دائے سے اپنا ہاتھ چھوڑوا لیتی ہے دیکھ کر دائے کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا اب اچھی اور فوچان کلاس میں ہوتے ہیں کلاس چیچر سب سٹوڈنٹ سے کہتے ہیں کہ شای کچھ سٹوڈنٹس کو پہلے پتہ لگ گیا ہوگا کہ اچھی سٹوڈنٹ کاؤنسل کے لیے نومینیٹ کیا گیا ہے اب سب سٹوڈنٹس اچھی کے لیے پوسٹر بنا رہے ہوتی ہیں فوچان کی فرنچ پوسٹر بناتے ہوئے کہتی ہیں کہ ویسے ایسا نہیں لگتا کہ اچھی کچھ زیادہ ہی سیریس ہے اب فوچان اچھی کے پاس آ کر کہتی ہے کہ کیا تم خود اپنے پوسٹر بنانے میں ہلپ نہیں کرو گے اچھی کہتا ہے کہ میں فونٹ چیک کر رہا ہوں میرے خیال سے منگ فونٹ اور ب سیریس لگے گا یہ سنکا فوچان کہتی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ تم بہت سٹیٹرجسٹ ہو اس پہ اچھی کہتا ہے کہ کیا تمہیں سٹیٹرجسٹ سپیل بھی کرنا آتا ہے یہ سنکا فوچان اچھی کا فون چیندے ہوئے کہنے لگ جاتی ہے کہ ہاں مجھے سب کرنا آتا ہے اچھی بھی جب اس سے اپنا فون واپس کھانشنے لگتا ہے تو فوچان اچھی پہ ہی گر جاتی ہے یا فوچان کو یہ سب ریالائز ہوتا ہے تو وہ امبیرس ہو کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اب رات کے ٹ کہتی ہے کہ ہاں مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے جتنا ہو سکے مجھے بوتو کرنا چاہیے نا دائے کو آج لیٹ نائٹ کام کرنا ہے اس لئے میں اس کے لئے کھانا لے کر آئی ہوں اب اچھی کہتا ہے کہ آج جو ہوا کیا تم ابھی تک اس سے پریشان ہو تم پریشان مت ہو وہ کوئی کس نہیں تھی فوچان کہتی ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں دائے کو سب بتا دوں گی اب دائے اور اچھی اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو دائے اچھی سے آ کر کہتا ہے کہ مجھے یہ ب بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے بھلے ہی ہے میں تمہارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوں لیکن اگر مجھے اس بارے میں پتہ لگ جاتا تو میں تمہاری ہیلپ کر دیتا اس پہ اچھی کہتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ تم تو آل ریڈی اسے ڈیٹ کر رہے ہو یہ سن کر دائے کہتا ہے کہ یہ تم کیا بول رہے ہو میں تو تمہارے سٹوڈنٹ کاؤنسل میں نومینیٹ ہونے کے بارے میں بات کر رہا ہوں یہ سن کر اچھی چھپ ہو جاتا ہے اب دائے اور فوچان ساتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور فوچ فوچان اسے سب بتا دیتی ہے دائے ہنس کر کہتا ہے کہ اتنی سے بات تھی کوئی بات نہیں وہ سب صرف ایک ایکسیڈنٹ تھا دائے کی بات سن کر فوچان خوش ہو کر کہتے کہ ہاں تم نے ٹھیک کہا لیکن میں پھر بھی سوری فیل کر رہی ہوں دائے کہتا ہے کہ کوئی نہیں اگر تمہیں اس کے پرواہ نہیں ہے تو یہ شولڈرز کے ٹھکڑا جانے سے زیادہ کچھ نہیں ہے لیکن اگر تمہیں واقعی اس کے پرواہ نہیں ہے تو تم نے مجھے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی شاید اس لیے کیونکہ تمہیں ابھی بھی اس کے پرواہ ہے یہ بول کر دائے وہاں سے چلا جاتا ہے اب فوچان کلاب میں آتی ہے تو ایکیو وہاں بیٹھی نٹنگ کر رہی ہوتی ہے فوچان اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو ایکیو فوچان کو دیکھ کر فوراں سے اپنا سامان چھپانے لگ جاتی ہے اور فوچان سے کہتی ہے کہ خبردار اگر تم نے کسی کو اس بارے میں کچھ بتایا میں نہیں چاہتی کہ اسے اس بارے میں کچھ بتا لگے فوچان کہتی ہے کہ کیا تم ستوشی کے بارے میں بات کر رہی ہو یہ سن کر ایکی کہتی ہے تمہیں کیسے بتا لگا لگتا ہے اب مجھے اور زیادہ کیرفل رہنا چاہیے یہ نہ ہو کہ بچانک سے یہاں آ جائے اب فوچان کہتی ہے کہ میں بھی یہ سب بنانا چاہتی ہوں اس پہ وہ دونوں ساتھ میں بیٹھ کر نیٹنگ کرنے لگ جاتی ہیں لیکن فوچان سے سب کچھ خراب ہو رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر ایکیوں مزاق کرتے ہوئے کہتی ہے ویسے ہر چیز کو خراب کرنے کے لیے بھی ایک ٹیلنٹ ہونا ضروری ہے اب فوچان گھر میں بیٹھیں نیٹنگ کر رہی ہوتی ہے اور کافی خوش ہو رہی ہوتی ہے لیکن اب وہ اچھے سے سب کر پا رہی ہوتی ہے دوسری طرف کام پہ دائیا کو ایک ٹرک ہٹ کر دیتا ہے اور دائیا وہیں گر جاتا ہے جب فوچان کا کام ختم ہو جاتا ہے تو اسے اچھی کی کال آتی ہے اور وہ اسے دائیا کے بارے میں سب بتاتا ہے جس ان کو فوچان بھاگتے ہوئے ہسپٹل جاتی ہے جب وہ ہسپٹل جاتی ہے تو اسے اچھی بتاتا ہے کہ دائیا ٹھیک ہے ہسپٹل والے بس اسے ایک رات کے لئے ہسپٹل میں رکھیں گے کیونکہ دائیا کسی میڈیکل کی وجہ سے بچ کیا جب فوچان دائیا کے روم میں آتی ہے تو وہ اسے دیکھ کر روڈلی کہتا ہے کہ تمہیں اچھی نے بتایا ہے تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی مجھے تمہاری ہمدردی چاہیے تم گھجا سکتی ہو سنکر فوچان کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی کہ اب دائیا پہ پھینک کر کہتی ہے کہ جب میں نیٹنگ کر رہی تھی تو صرف تمہارے بارے میں ہی سوچ جا رہی تھی وہ صرف تم ہی تھے جس کا خیال ہر وقت میرے دماغ میں تھا یہ سنکر دائیا ہنس کر کہتا ہے کہ میں بھی یہی کر رہا تھا جب میں کام پہ تھا تو ہر وقت تمہارے بارے میں ہی سوچ رہا تھا اب دائیا فوچان کو بریسلٹ دیکھ کر کہتا ہے کہ اس میں قوم ہے اور ایک بیوی ہے تمہیں اپنے بالوں کو قوم کرنا اور بچوں سے پیار کرنا بہت پسند ہے اور ساتھ ہی اس میں ایک سٹون فلیک بھی ہے جو ہمارا سب سے اچھے میمری سائن ہے اب وہ دونوں بہت خوش ہو جاتے ہیں اب ایچی سکول میں سٹوڈنٹ کاؤنسلنگ میں سپیچ کر رہا ہوتا ہے اور ایک لڑکی ایچی کی طرف ٹیک رہی ہوتی ہے بات میں فوچان کی فرنڈز فوچان سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک اور کینڈیڈیٹ کو ایچی پر کرش ہے ریومرس ہیں کہ وہ تمہیں ٹاک کرتی ہے پکہ نہیں کہہ سکتے لیکن وہ ہر روز تمہارے جیسا ہیئر سٹائل بنا کر آتی ہے تب ہی ان لوگوں کو وہ لڑکی وہاں سے گزرتی نظر آ جاتی ہے اس کا ہیئر سٹائل دیکھ کر فوچان اس کے پا جاک کر کہتی ہے کہ میں نے تمہارے ہیئر سٹائل کو نوٹس کیا ہے وہ لڑکی فوچان کی پوری بات ہونے سے پہلے ہی معافی مانگتے ہوئے کہنے لگ جاتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تمہیں بہت بسا رہا ہوگا کہ میں نے تمہارا ہیئر سٹائل کوپی کیا ہے لیکن میں اس انسان کے جیسے دکھنا چاہتی ہوں جسے پریزیڈنٹ لائک کرتی ہیں اس لئے میں نے تمہیں کوپی کیا سنکر فوچان کہتی ہے کہ اس سے تمہارا کیا مطلب ہے کہ جسے پریزیڈنٹ لائک کرتا ہے وہ لڑکی کہتی ہے کہ کیا تم نے ابھی تک تمہارے لیے اس کی فیلنگز کو ریالائز نہیں کیا ہے یہ سنکر فوچان کچھ سوچنے لگ جاتی ہے اور فوچان جا رہی ہوتی ہے تو راستے میں اچھی آ جاتا ہے اور فوچان سے پوچھتا ہے کہ کیا کر رہی ہو آج کل فوچان کہتی ہے کہ کچھ خاص نہیں اس پر اچھی کہتا ہے کہ کیا تم اس بارے میں سوچ رہی ہو جو تم سے کیک جی کا نے بولا ہے یہ سنکر فوچان کہتی ہے کہ کیا تم نے ہماری باتیں سن لیتی اچھی کہتا ہے کہ تم لگ بول ہی اتنا اچھی رہے تھے کہ سب کو تمہاری باتیں سن رہی تھی وہ ایسی ہی ہے خود سے باتیں سوچ لیتی ہے کیونکہ میں نے تو اس سے کچھ نہیں کہا سن کو فوچان کہتی ہے کہ لوری کا کیا بنا ایچی کہتا ہے کہ نیوئیر کے دن میں نے اس سے سب ختم کر دیا بات کرتے کرتے ایچی فوچان کے کلوز آ جاتا ہے تب ہی وہاں دایا بھی آ جاتا ہے اور ایچی کو فوچان کے کلوز دیکھ کر اسے بہت غصہ آتا ہے اور وہ آ کر ایچی کو ہٹ کر دیتا ہے یہ دیکھ کر فوچان دایا کو اسے ہٹ کرنے سے روکتی ہے اب دایا غصہ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب دایا گھر میں غصے میں بیٹھا ہوتا ہے تو اسے اس کی موم کی کول آتی ہے اس کی موم کہتی ہے کہ مجھے تم سے تمہارے فیچر کے بارے میں بات کرنی ہے دوسری طرف فوچان گھر میں ہوتی ہے تو اسے دایا کا دیا ہوا بریسٹلٹ نظر آتا ہے جب فوچان اسے گھر سے دیکھتی ہے تو اس میں سنو فلیک چام نہیں ہوتا یہ دیکھ کر فوچان گھپرا کر ادھر ادھر اسے دھوننے لگ جاتی ہے اگلے دن فوچان سکول جا رہی ہوتی ہے تو راستے میں اسے دایا نظر آتا ہے فوچان اس کے پاس جا کر اسے گوڈ مارننگ بولتی ہے لیکن دایا اسے جواب نہیں دیتا یہ دیکھ کر فوچان اسے اور بلانے کی کوشش کرنے لگ جاتی ہے اور اس کا بازو پکڑ لیتی ہے اس پہ دایا کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو لیکن میں آج کے بعد تم سے کبھی بات نہیں کروں گا یہ سنکا فوچان کو شروع سے لے کر اب تک کی اپنی اور دایا کی سب میموریز یاد آنے لگ جاتی ہیں اور وہ کافی سیڈ ہو جاتی ہے بعد میں فوچان بریسلٹ کی طرف ٹیک کے سوچتی ہے کیا کوئی کنیکشن ہے جو ہمیں جوڑ سکے میں تمہیں گواہ نہیں سکتی اب فوچان بھاگ کر دایا کے پاس آجاتی ہے اور اسی کے ساتھ اپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ بکی اپیسوڈز دیکھنا چاہتی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تھنکس پر وچنگ